بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کے وی لوگ میں ہم بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کو وزارت عثمہ کے منصب سے ہٹانے کے لیے وزیر آزم ہاؤس سے بے دخل کرنے کے لیے اب تک کتنے منصوبے بنائے جا چکے ہیں کتنی سازشیں رچائے جا چکے ہیں یہ سازشیں اور منصوبے کیا تھے کس طریقہ کار کے تحت وزیر آزم عمران خان کو ان کے منصب سے ہٹایا جانا تھا لیکن عمران خان کے خلاف یہ منصوبے اور سازشیں کس طرح سے ناکام ہوئیں آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر آزم عمران خان کے خلاف یہ پلیننگ کرنے والے یہ منصوبہ ساز جو ہیں ان منصوبہ سازوں نے دوہزار تیس کے انتخابات کے حوالے سے کیا پلیننگ کر رکھی ہے دوہزار تیس کے انتخابات میں مائنس عمران خان کے ساتھ ساتھ متبادل عمران خان کے حوالے سے منصوبہ سازوں نے کیا پلیننگ کر رکھی ہے کیا سوچ رکھا ہے یہ ہوشربا قسم کی معلومات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ چیئر کریں گے ناظرین آج ایک ایسا کولم میری نظروں سے غضرہ ہے جس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پچھلے ڈھائی تین سالوں میں وزیر آدھ عمران خان کو وزارت عظمہ کے منصب سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بلکہ دو سازشیں تیار کی گئیں پہلی سازش کے حوالے سے کولم میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کا پہلا منصوبہ اکتوبر 2019 میں بنایا گیا تھا لیکن یہ منصوبہ ناکام ہونے کے بعد عمران خان کو ہٹانے کا دوسرا منصوبہ ٹھیک ایک سال بعد ستمبر 2020 میں بنایا گیا اکتوبر 2019 کا منصوبہ کیا تھا سب سے پہلے یہ ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن یہاں پر مقتصر سا وفہ لینا چاہوں گا جیسے ہی ازان ختم ہوگی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بیلکم بیک ناظرین جو ڈیٹیل ہیں کولم کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لیکن آپ سے معذرت بھی چاہوں گا مجھے لگتا ہی ہے کہ پچھلے دو دن سے میرے دیکھنے والے مجھ سے کافی زیادہ ناراض ہیں ان کی جو ناراضگی ہے اپنی جگہ پر جائز ہے لیکن کیا کروں جو میرے پاس خبر آتی ہے وہ شیئر کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ اس خبر کو اسی طرح سے آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کر دوں لیکن برہر آپ نے آج کے موضوع کی اوپر واپس آتے ہیں ناظرین وزیر آدھ عمران خان کو ہٹانے کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ کولم میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اکتوبر 2019 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وزیر آدھ عمران خان کے حوالے سے جو سوچا گیا تھا جو توقعات وزیر آدھ عمران خان سے لگائی گئی تھی وہ توقعات جو ہے عمران خان سے پوری نہ ہو سکیں عمران خان جو ہے ان توقعات کے اشرے اشر بھی نہیں نکلے تو لہٰذا منصوبہ سازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کا ایک حصہ ٹوٹ کر نون لیگ سے جا ملے گا نون لیگ میں شامل ہو جائے گا اور مزید کولم میں پہلی پلیننگ کے حوالے سے پہلے منصوبے کے حوالے سے ناظرین یہ تحریر کیا گیا ہے کہ شہباز شریف جو کہ اپوزشن لیڈر ہیں وہ پی ٹی آئی سے ٹوٹنے والے اس ٹولے کو اپنی آغوش میں لے لیں گے اور پھر اپنی حکومت جو ہے وہ مرکز میں تشکیل دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ تجویز جب لندن تک پہنچی تو یہ فیصلہ کیا گیا شہباز شریف پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر وفاق میں اور پنجاب میں اپنی حکومتیں بنا لیں گے لیکن اس کے بعد جو اسمبلیاں ہیں انہیں توڑ دیا جائے گا اور پھر ملک میں نیا الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جائے گا ملک میں نیا انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں گے ناظرین بڑی ہوش ربا قسم کی معلومات آگے آنے والی ہیں آپ نے مجھے بیچ میں چھوڑ کر نہیں جانا آپ سنیں گے تو آپ کے کان جو ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں حکومتیں گرائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین کو یہ بھی پتا چلے گا کہ نون لیگ جو ووٹ کو عزت ہو کا بیانیاں لے کر چلی تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد بھی تو وزیر عمران خان کے حکومت آ جانے کے بعد عمران خان کا وزارت عظمہ کے منصف پر بیٹھ جانے کے بعد نون لیگ کس طرح جو ہے وہ منصوبہ سازوں کے ساتھ طاقتور حلقوں کے ساتھ ٹچ رہی ہے ڈیل کی ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے تو ناظرین یہ بتایا گیا کولم میں کہ تیہ یہ ہوا تھا کہ شہباز شریف حکومت بنانے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں گے لیکن جب یہ بات گھومتے گھوماتے واپس منصوبہ سازوں تک پہنچی تو ایسے میں کسی نے سوال پوچھا کہ یہ الیکشن اگر شہباز شریف نئے الیکشن کا اعلان کر دیں گے اسمبلی کو تحریر کر دیں گے تو یہ الیکشن کس کے خلاف لڑا جائے گا جس پر جواب یہ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلمک نواز اور پاکستان تحریک انصاف تینوں جماعتیں ایک دوسری کے خلاف الیکشن لڑیں گی لیکن سوال پوچھنے والوں نے سوال پوچھنے والوں نے پھر خود یہ جواب دیا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے اگر وزیراد عمران خان کو اتندار سے نکالا گیا تو عمران خان الیکشن جو ہے وہ آپ کے خلاف لڑے گا اور اسی طرح سے چیڑ کر جو بیٹے ہیں سابق صدر عاصف علی زداری نئے انتخابات کا اعلان ہوا تو وہ بھی آپ کے خلاف الیکشن لڑیں گے یعنی یہاں پر ناظرین آپ سے مراد وہ طاقتور حلقے ہیں باسر حلقے ہیں جو حکومت بنانے اور حکومت گرانے میں اپنا برسوں سے کردار جو ہے ان کا ڈسکس ہوتا ہے یا ان کا کردار جو ہے وہ شامل رہا ہے لیکن برہا آگے چل کے کالوں میں لکھا گیا ہے کہ جب یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ تینوں سیاسی جماعتیں مل کے آپس میں نہیں بلکہ آپ کے اقلاف الیکشن لڑیں گے تو پھر بات یہاں پر رک گئی اور پھر کرونا آ گیا وزیر عمران خان کو کرونا کا سہارا مل گیا اور پھر کرونا کے بعد وزیر عمران خان نے اس سازش کو مدنظر رکھتے ہوئے شہباشرک کو جیل میں بند کر کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا یعنی جو اکتوبر 2019 میں منصوبہ عمران خان کو ہٹانے کا بنایا گیا تھا اس منصوبے کی عمران خان کو بھی بھنک پڑ گئی تھی اور شرائط کا علم میں جس طرح سے تحریر کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ منصوبے کا پتہ چلنے کے بعد منصوبہ آشکار ہونے کے بعد عمران خان نے شہباشرک کو گرفتار کرا دیا اور جیل میں چلے گئے سابق وزیر عمران خان کے خلاف جو بنایا گیا وہ ستمبر 2020 میں بنایا گیا تھا اور یہ منصوبہ شہباشرک کو جیل میں بند ہونے کے بعد وہی جو پیشکرچ تھی جو شہباشرک کو کی گئی تھی وہی پیشکرچ مسلمک نواز کے سنیر رہنما سابق وزیراعظم شاہد کا کان آباسی کو کی گئی ناظرین یہ ایک کولم جس نے تحریر کیا ہے اس کا میں نام بھی بتاؤں گا لیکن ابھی تجسس کے لئے اس کا نام جو ہے میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں کولم کے اپنے ویڈیو کے آخر میں اس کا نام آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نام پہلے کیوں نہیں بتاتے تو ان کی ناراضگی کے اوپر بھی میں اسے معذرت کروں گا تو ناظرین کولم میں لکھا گیا ہے کہ جو ایک سال پہلے شہباشرک کو پیشکرچ کی گئی تھی وہی پیشکرچ جو ہے وہ شاہد کا کان آباسی کو گئی لیکن شاہد کا کان آباسی نے یہ شرط رکھ دی کہ جو لوگ پی ٹی اے سے پی ٹی آئی سے ٹوٹنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے ٹوٹنے والے وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی سے تحریک انصاف سے الگ ہو کر پریس کانفرنس کریں اور پھر وہی لوگ جو ہے وزیراد عمران خان کے اقلاب قومی اسمبلی میں تحریک کے ادمیتماد لے کر آئیں گے تو پھر مسلمک نواز اس راستے پر چلنے کے حوالے سے سوچے گی چلنے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ پھر مسلمک نواز کرے گی لیکن کولم میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ معاملہ جو پیشکر شاہد کا کان عباسی کو کی گئی جب یہ معاملہ نوازشیف کے علم میں آیا نوازشیف تک پہنچا تو انہوں نے اس معاملے کے اوپر رضا مندی سے ساپ انکار کر دیا کیونکہ کولم میں لکھا گیا ہے کہ نوازشیف یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم بنار بن چکی تھی پی ڈی ایم کے جلسے احتجاج کا حکومت کے اقلاب جو ہے وہ آغاز ہو چکا تھا کیونکہ نوازشیف یہ سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم کی جیت ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی جیت نظر آ رہی ہے تو لہٰذا اس پیشکش کو نوازشیف کی جانب سے مسرت کر دیا گیا انکار کر دیا گیا لیکن پھر کولم میں آگے چل کے لکھا گیا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا تو پھر سب کچھ بدل گیا پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کے زور کے اوپر شہبازشیف نے یہ تیہ کروا لیا کہ نوازشیف جو ہے خاموش رہیں گے شہبازشیف نے یہ تیہ کروا لیا کہ نوازشیف خاموش رہیں گے اور مسلم اگنواز کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی زمن انتخابات میں مسلم اگنواز جیتی گئی جو ڈیل شہبازشیف کی جیل میں بیٹے ہوئے تیہ ہوئی تھی نواز جیتی گئی اور اسمبلیوں کو توڑ کر نوازشیف کی ضد تھی اسے بھی نوازشیف نے چھوڑ دیا کیونکہ نوازشیف اب یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے انجام تک خود پہنچے اور آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی کوئی ٹکٹ لینے والا نہ ہو اور حکومت کو اپنا وقت پورا کرنے کا پورا 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 موقع دیا جائے ایک طرف ناظرین ایک کولم ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ نون لیگ اب یہ سمٹی ہے کہ پی ٹی آئی کو پان سال پورے کرنے چاہیے لیکن دوسری طرف مولانا شہبازشیف اور اس کے ساتھ ساتھ نوازشیف یہ رابطے کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف عید کے بعد پی ٹی ایم سے نئی تحریک کا یا اسی جو تحریک تھی اسے دوبارہ سے وہ شروع کیا جائے گا لیکن آگے ناظرین بڑھتے ہیں آپ نے جانا نہیں ہے میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا ہوں گے ابھی بہت اہم معلومات جو ہے وہ ڈسکس ہونا آپ کے ساتھ شیئر کرنا باقی ہے آگے چل کے ناظرین لکھا گیا ہے کہ شہبازشیف کی زمانت جو کی گئی دراصل یہ اعلان تھا کہ دوہزار تیس کے انتخابات میں شہبازشیف وزیراعظم کے متفق کا امیدوار ہوں گے اور دراصل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ شہبازشیف کے متفق کا وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر ایک نام تھا اور وزیراعظم خان نے بھی اس بات کو اسی طرح سے سمجھا اسی طرح سے لیا اور اس لئے وزیراعظم خان نے سعودی رکھ سے واپس آنے کے بعد شہبازشیف کے خلاف نہ صرف ایکشن لیا بلکہ ہدیبیا پیپر میل کیس کھولنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ ہدیبیا پیپر میل کیس کی اثر نو تحقیقات کی جائیں گی آگے چل کے لکھا گیا کہ عمران خان کو علم ہے کہ اصل خطرہ شہبازشیف ہے مریم نواز پی ٹی آئی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ امران خان جو ہے مریم نواز کو پی ٹی آئی کی طاقت سمجھتے ہیں آگے کولم میں یہ لکھا گیا ہے میں بار بار کولم میں یہ لکھا گیا ہے تاکہ میں جو بات کروں یہ نہ سمجھ جائے کہ یہ بات میں کر رہا ہوں تو ناظرین آگے کولم میں یہ لکھا گیا ہے کہ شہبازشیف کی مقبولیت اور قبولیت میں جیل کے دوران اضافہ ہوا ہے ان کی اپنی متفازن شخصیت کی وجہ سے ان کی مفامت کی پالیسی کی وجہ سے اور اصل کام اب یہ ہے کہ شہبازشیف کے لیے نون لیگ کو خاموش کرانا ہے تاکہ دو ہزار تیس کے انتخابات میں مسلم ایک نواز کی جو جیت ہے وہ ممکن ہو سکے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب نوازشیف کو لفظ با لفظ معلوم ہو جائے کہ شہبازشیف کا تیہ کیا ہوا ہے شہبازشیف کی ڈیل کیا ہوئی ہے یعنی معاملات ڈیل کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیل ہو چکی ہے اس کولم سے ناظرین یہی تاثر اُبھر کے سامنے آ رہا ہے آگے یہ لکھا گیا بہت ساری باتیں ویسے میں نے سکپ بھی کر دی ہیں کیونکہ پورا کولم اگر میں پڑھ کے سناؤں گا جو انکشافات ہیں معلومات ہیں شیئر کروں گا تو شاید یہ دس یا پندرہ منٹ کا جو ویل آگا ہے وہ کم پر جائے لیکن برحال کولم میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وزیرا عمران خان بھی سیاست دان ہے اور سیاست ہی انہوں نے کرنی ہے تو جب عمران خان کو یہ پتا چلا تو عمران خان نے انتخابی اصلاحات کا ڈول جہے وہ ڈال دیا شہبازشیف کے خلاف ہودیبیا پیپر میل کی اثر نو تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عمران خان کا حدف یہ ہے یہ کولم میں لکھا گیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات سے پہلے شہبازشیف کو روکنا چاہتے ہیں شہبازشیف کے بغیر لڑے کیونکہ عمران خان یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہبازشیف کے خلاف سے ہٹ کر شہبازشیف نہیں ہوں گے شہبازشیف کے بغیر اگر مسلم ایک نواز آئندہ دوہزار فیس کے انتخابات میں حصہ لیں گی تو شیقص جو ہے نون لیک کا مقدر ہوگی آگے لکھا گیا ہے کہ اگر یہ ہو گیا کہ شہبازشیف کو شہبازشیف کو وزیراعہ عمران خان نے پھنسا لیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ بن گیا تو پھر مدباتل منصوبہ یہ تیار کیا گیا ہے کہ شہبازشیف اگر فس جائیں جس سے وہ نہ نکل پائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آسفلی زرداری اُبھر کر سامنے آ جائیں گے اور پھر پنجاب سے چونتیس ایسی نشستیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ اس کے آگے نہیں لکھا گیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ چونتیس ایسی نشستیں ہیں جو پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو علم ہی نہیں کہ جب کولم میں یہ کہا گیا ہے ناظرین میں پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کولم میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو یعنی عمران خان کو یہ علم ہی نہیں کہ جب آسمانوں پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کم از کم عمران خان جو ہے چودری شجاعت حسین سے ہی پوچھ لیتے کہ ان کا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کیا حال ہوا تھا حالات اب بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں یعنی دوہزار آٹھ کے انتخابات میں دوہزار اٹھارہ میں نے کہہ دیا دوہزار آٹھ کے انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جو کاف لیگ کے ساتھ ہوا تھا وہی دوہزار تیس کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا آخر میں ناظرین لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ شہباز کی پرواز کو روکنا شہباز کی پرواز کو چڑیا نہیں روک سکتی اور اگر شہباز کی قسمت خراب نہ ہوئی تو انہیں اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا یعنی جو رانہ سناؤلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ روکنا بھی چاہیں تو شہباز شریف کو لندن جانے سے نہیں روک سکتے اتنا اعتماد اور اتنے عظم کے ساتھ رانہ سناؤلہ کا یہ بات کرنا اور یہ کولم جو میں نے پڑا ہے اس کا ایک ایک لفظ یہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ شاید کسی نہ کسی جگہ پر نون لیگ کے شہباز شریف کی طاقتور حلقوں کے ساتھ باس اور حلقوں کے ساتھ ڈیل فائنل ہو چکی ہے اور یہ ڈیل اب بھی عمران خان کے لیے خطرہ ہے اور آئندہ کے انتخابات میں بھی وزیر عمران خان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے لیکن کولم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس خطرے کو عمران خان بھام چکے ہیں اور خطرے کے حوالے سے عمران خان نے اپنی چالے چلنا جو ہے وہ شروع کر دی ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی فیلحال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ